گھاروں میں یوم پاکستان کی حوالے سے ٹاؤن کمیٹی میں تقریب کا انعقاد نوجوانوں نے ریلی بھی نکالی شرکہ کے پاک افعاد زندہ بات کے نعرے تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ چینل ففٹی وان حق نواز چانڈیو کی اس رپورٹ میں گھاروں میں یوم پاکستان کے حوالے سے ٹاؤن آفیزر عبدالقفور جاکرو ایسے جو گھاروں ممتاز علی بروی محمد اسماعیل جتوئی رینمائی میں 23 مارچ یوم پاکستان کے مناسبت سے اسٹینٹ کمیشنر گھاروں کے آفیز سے ٹاؤن کمیٹی گھاروں تک ریلی نکالی گئی جس میں پاکستان زندہ بات افعاد زندہ بات کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے اس کے بعد ٹاؤن کمیٹی گھاروں میں 23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک پروکار تقریب رکھی گئی جس میں ویلڈن سکول گھاروں کے بچوں سیاسی سماجی رینما سافیوں کے ساتھ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر عبدالقفور جاکرو محمد اسماعیل جتوئی و دیگر نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے قیام کا خواب قائد عظم محمد علی جنہ نے اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا جس کی تابیر 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان میں منظور ہوئی جس کے بعد ہمارا وطن عزیز 1947 میں وجود میں آیا اور ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ہمیں اپنی فوج پاکستان پر فخر ہے اس موقع پر ویلڈن سکول گھاروں کے طلبہ کی جانب سے بچوں نے تیبلو پیش کی اور بچوں میں تقریر کے مقابلے کرائے گئے ٹاؤن آفیسر عبدالقفور جاکرو نے بچوں کو گیش رکم انام میں دی